اسلام علیکم سیدہ وائز کی پیارے ناظرین خوش آمدید یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئی ہے اس لئے سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے اور برائے مہربانی لائک ضرور کیا کریں ہماری تمام ویڈیوز کو اور سبسکرائب کردیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے ہم اس وقت گاؤں میں رہا کرتے میری والدہ اور دونوں بڑی بہنوں کو فلم دیکھنے کا شوق تھا جبکہ والد اتنے غریب تھے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی تک نہیں تھا ہم ڈرامے دیکھنے پڑوس میں جایا کرتے تھے والد مزدوری کرتے تھے دیہات میں مزدور کو بہت کم اجرت ملتی تھی اور امی جان اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی واکسر اببہ سے کہا کرتی کہ چلی شہر چل کر رہتے ہیں وہاں کوئس کم مزدوری تو مل جاتی ہے اور اچھی کمائی بھی بڑے شہر میں رہنے کا ٹھکانہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کراہ کا مکان لیں گے تو کھائیں گے کہاں سے یہاں کمس کا مکان تو اپنا ہے کچھا سہی زمین بھی ہے تھوڑی جس پر چارہ اگا کر گائے اور بھیڑ بکریہ پال لیتا ہوں دیکھو بچوں کو ناشتے میں خالص دودھ مکھر مل جاتا ہے اور عید بکر عید پر جب ہمارے مویشی فروخت ہو جاتے ہیں تو سال بھر کے لیے گرمی سردی کے دو جوڑے کپڑے بھی آ جاتے ہیں امی ان فائدوں کو خسارہ جان کر شہر کی باتوں کا مزاق اڑاتی بہت ہستی کہتی کہ تم چھوٹے ذہن کے انسان ہو کوئے کے منڈک رہو گے غریب کے غریب کبھی اپنی اور اپنے بچوں کی ترقی کا نہیں سوچنا بس یہی سوچنا کہ تھوڑی سے زمین ہے اور اس پر جانور پالے ہوئے ہیں جانوروں کے ساتھ خوش رہو گے خود بھی جانور بن چکے ہو اببہ کچھ نہیں کہتے وہ بہت سابر اور شاکر تھے پر میری ماں کو نہ جانے کیوں شہر جانے کی پڑی رہتی تھی وہ اس حد تک جا چکی تھی کہ جب اببہ کوئی بکری یا بکری کا بچہ فروغ کرتے تو ماں کہتی کہ بچوں کے لیے جوتیں خریدنے ہیں یہ گھر کی کوئی چیز لانی ہے لیکن وہ ان پیسوں سے اپنی بہن کے ہمرا شہر جا کر فلم دیکھ آتی والد کو پتہ چلتا تو وہ بہت نراز ہوتا ہے کہتے ہیں اپنے ساتھ میری بیٹیوں کو بھی خراب کر رہی ہو کم از کم ان کو تو ساتھ میں لے جائے کرو ماں والد کی ایک نہ مانتی تب کبھی کبھی ان میں لڑائی بھی ہو جاتی جو گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا اس روز کی چک چک سے تنگ آ کر اببہ نے ایک روز میری ماں کو بہت مارا وہ چاہتے نہیں تھے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ ماں ان سے کہہ رہی تھی آو مجھے مارو نا بہت زیادہ مردانگی ہے تمہارے اندر اور مار کر اپنے اندر کی مردانگی کو نکالو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا باپ کا ہاتھ ان پر اٹ گیا تھا وہ بہت دیر تک روئے تھے پر میری ماں روٹ کر بہانے سے اپنے بھائی کی گھر چلے گئی اور ہم تینوں بہنوں کو بھی ساتھ لے آئی کچھ دن کے بعد اببہ منانے آئے ہمیں پیار سے گلے بھی لگانا چاہا لیکن وہ نہ مانی ہمیں ہمارے باپ سے الگ کر دیا اور طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا ماں انہیں بہن کا ساتھ دیا سمجھایا نہیں بلکہ انہوں نے کہا میری بہن کو چھوڑ دو میری بہن تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے تم اس کے لئے کبھی خوشی کا سامان پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ہمیشہ اسے تنگ کرتے ہو اور اب تو ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے ہاتھ کیوں اٹھایا وجہ نہیں بتائی جا رہی تھی سارا الزام باپ پر لگا کر میری ماں نے شوہر سے کھلا حاصل کر لی کیونکہ ماں کو تو امیر بننے کے خواب دیکھنے تھے امیر بننے کے خواب آنکھوں میں سجا کر گھر سے نکلی کچھ دن ممانی نے برداشت کیا پھر وہ سوچ سمجھ کر باتیں سنانے لگی ماں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کی ماں سے نہیں بن پا رہی ہے اور ان کی بیوی نہیں چاہتی کہ ماں ان کے گھر اس طرح رہیں تو ماں نے امی کو سلا دی کہ تمہیں شہر جانے کی بڑی آرزو تھی نا اور اسی وجہ سے تم اپنے شوہر سے الگ ہوئی ہو تو اپنے خواہش کو اب پورا کرو اگر جانا چاہتی ہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں وہاں رکشہ چلا لوں گا اور تم کوٹھیوں پر کام ڈھون لینا دونوں بڑی لڑکیوں کو ساتھ لگا لوگی تو تینوں مل کر اچھا کمال ہوگی تمہارے دن میں پھر جائیں گے امی کو یہ بات پسند آئی اور وہ ہمیں لے کر مامو کے ہمرا شہر آگئی مامو ایک رکشہ کرائے پر چلانے لگے ان کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی امی نے بھی نزدیکی بنگلوں میں کام ڈھون لیا تھا یہاں ایک کام کی عجرت ایک ہزار ملتی تھی اس طرح میری ماں کو ہر گھر سے چار پانچ ہزار مل جاتے اس طرح وہ ہر ماں سولہ ہزار سے اوپر کمال لیتی میری ماں بہت خوش تھی کہ اس دھول بھرے دہات کو چھوڑ دیا اور یہاں آگئی بگمات ہر سیزن نئے کپڑے تبدیل کرتی تو پرانی جوڑے ان کو دے دیا کرتی اور کھانا بھی مل جاتا مامو نے مکان کرائے پر لیا تھا ہم بھی اسی میں ساتھ رہتے تھے وہ امی سے کرائے کی مد میں صرف دو ہزار روپے لیتی اس طرح مل جل کر گزارا ہو رہا تھا ان دنوں میری عمر چھے برس تھی امی اور بہنیں کام پر چلی جاتی میں ممانی کے ساتھ گھر پر ہی رہتی ان کا ہاتھ بٹاتی ہماری گھر سے تھوڑی دور بنگلہ تھا جہاں امی کام پر جاتی تھی جب بگم صاحبہ کے شوہر اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہوتے تو اب بھی مجھے شام کو ان کی گھر بھیج دیا کرتی کہ تم نے رات کو ان کے پاس رہنا ہے وہ اکیلی ہیں صبح جب میں آؤں گی تو تم گھر آ جانا اب یہ معمول بن چکا تھا جب اس بگم کے شوہر گھڑنا ہوتے تو وہ مجھے اپنے پاس بلالے دی میں ان کے کمرے میں ہی سوتی تھی ان کے ساتھ وہ بہت اچھی اور نفیس خاتون تھی مجھ سے پیار سے پیش آتی کیونکہ میری موجودگی سے انہیں تنہائے میں وحشت نہیں ہوتی تھی میں چھوٹی سے تھی ان کے گھر میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتی ایک روز ان کے شوہر باہر گئے تو انہوں نے امی سے کہا آج شام شازے کو میرے پاس بھیج دینا امی نے میرا ہاتھ مدھولایا کپڑے تبدیل کر آئے اور ان کے گھر جانے کو کہا یہ سردیوں کے دن تھے شام ہونے کو تھی میں خود ہی دوڑ کر ان کے گھر چلی جاتی تھی لیکن اس روز جب میں گھر سے نکل کر بنگلے کی طرف چلی تو گلی پار کرتے ہی مجھے ڈگڈگی کی آواز سنائی دی ایک بندر والا بندر کی دور تھامے جا رہا تھا اس نے ابھی ابھی تماشا ختم کیا تھا مجھے دکھ ہوا کہ جلدی گھر سے کیوں نہ نکلی تماشا دیکھنا سکی خیال آیا اب یہ روز اگلی گلی میں جا کر تماشا دکھائے گا میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی یوں اپنے اور بیگم کی گھروں سے دور نکل کر احساس نہ ہوا کہاں سے کہاں آگئی بندر والے نے تماشا نہیں دکھایا بلکہ سڑک پار کر لی اور میری نظروں سے دور نکل جانا چاہتا تھا اب میں ہوش میں آئی کتنی دور آگئی ہوں شام گہری ہو چکی تھی آنٹی کا گھر نہ جانے کہاں رہ گیا تھا میرا سر چکرانے لگا آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھا سب گلیا اور رستے ایک جیسے ہی نظر آئے بیگم صاحبہ سمجھی امی نے آج مجھے بھیجا ہی نہیں اور امی نے جانا کہ میں ان کے گھر پہنچ چکی ہوں لیکن اب میں ایک چوراہے پر کھڑی تھی رستوں کی بھور بھولائیوں میں گم تھی مجھے سردی لگنے لگی اوپر سے اندھیرہ چھا رہا تھا اندازے سے پلٹ کر نہ جانے کس رستے پر چلتی گئی ایک شخص جو وہاں سے گزر رہا تھا میری آواز سن کر میرے پاس آیا اور پوچھا بچی کدھر جانا ہے کیوں رو رہی ہو کیا رستہ بھل گئی ہو ہاں میں نے جواب دیا بندر والے کے پیچھے تماشا دیکھنے جا رہی تھی راستہ بھل گئی کہاں سے آئی ہو کچھ پتہ یاد ہوتا تو بتاتی بدواسی میں ادھر ادھر اشارے کرنے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور قریبی مسجد لے گیا وہاں مولوی صاحب سے بات کی اور اعلان کر آیا میں نے اپنا اور ماباپ کا نام بتا دیا تھا اعلان پر بھی مجھے لینے کوئی نہیں آیا تو اس آدمی نے امام مسجد کے سپرد کر دیا کہ آج آپ اسے اپنی گھر رکھیں کل پھر اعلان کر دینا شاید کوئی لینے آ جائے کئی بار اعلان ہوا لیکن مجھے لینے کوئی نہ آیا میں امانتاً امام صاحب کے گھر میں رہ رہی تھی وہ مزیدوں میں اعلان کروا رہے تھے ان کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی میں اس کے پاس سوتی امام صاحب جنہوں نے مجھے باپ بن کر پالا ایک دن اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور میں ان کی بیوہ کے پاس رہ گئی کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا وقت ازرتا رہا میں نے آٹھوی تک تعلیم حاصل کر لی آگے پڑھنا چاہتی تھی ان کی بیٹی نے میٹرک کر لیا تھا آئیشہ کیلئے ایک اچھا رشتہ آیا تو انہوں نے اس کی شادی کر دی شادی میں ان کے سسرال والوں نے مجھے دیکھا ایک سسرالی رشدار عورت نے میرا رشتہ طلب کیا خالاجی بیوہ تھی جلد لڑکیوں کے فرائے سے سبک دوش ہونا چاہتی تھی بس لڑکا اچھا دیکھ کر ہاں کر دی اور چھے ماہ بات مجھے ساتھ کے ساتھ رخصت کر دیا یہ سب کچھ اس قدر جلد ہوا کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا سوچ کر کرتی بھی کیا اب میرے وہ رسا یعنی جو میرے لوگ تھے وہ تو کھو چکے تھے اور میرے سب کچھ یہی لوگ تھے والد امی مامو اور بہنیں سبی کو میں کھو چکی تھی پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو اندھیرہ ہی نظر آتا خالہ خود رشداروں کی امداد کی مستحق تھی شکر کرتی کہ شریف گھرانے میں عزت کا ٹھکانہ مل گیا یہی بہت تھا ساتھ اچھے انسان تھے مجھ سے محبت کرتے تھے ساس نن دیور سبھی لوگ عزت سے پیش آتے بہت زیادہ عیش و آرام کی زندگی نہ تھی پر دو وقت کی روٹی محسر تھی سا واپس میں صلاح سے رہتے مل جل کر رہتے گھر میں سکون تھا اور میں بھی سکون سے تھی بے شک میں لاوارس تھی میرا کوئی اپنا خاندان نہ رہا تھا لیکن گزرات نے ایک بیٹے اور دو بیٹیوں سے نواز دیا تو میرا اپنا خاندان اللہ تعالی نے بنا دیا زندگی میں جو خلا تھا وہ پور ہو گیا اب میں زیادہ ماضی اور اپنوں کے بارے میں نہ سوچتی تھی گزرہ ہوا کل ایک دھندلے سائے کی طرح تھا میں نہیں یاد کرنا چاہتی تھی کسی کو کیونکہ میں اپنے آنے والے کل اور اپنے گزرتے ہوئے کل میں مصروف تھی پر کبھی کبھی ٹیز اٹھتی اپنی والدہ یاد آ جاتی ماں تو ماں ہوتی ہے نا پھر ایک دن میں نے اپنے شہر سے کہا آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے میری شادی کرائی ہے وہ میری اصل ماں نہیں ہے ساتھ کو بہت حیرت ہوئی میں نے کہا جی ہاں پھر سارا واقعہ بیان کر دیا کہ کس طرح میں گھر سے نکلے کس طرح بیگم صاحبہ کے گھر جانے کی بجائے بندر والے کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور راستہ بھٹک گئی پھر ان نیک دل انسانوں نے مجھے پال لیا مجھے بیٹی کی طرح سمجھا اور بیٹی ہی کی طرح شادی کی ساتھ ایک نیک دل انسان تھے انہوں نے اپنے دل میں تیہ کر لیا کہ ضرور میرے اصل ماں باپ سے وہ مجھے ملوا کر رہیں گے اور دونوں میں سے کسی کا خوش لگا لیں گے انہوں نے بتائے بغیر اپنی طرف سے کوشش جاری رکھی میں نے اپنے گاؤں کا نام بتا دیا تھا وہ جانتے تھے کہ میں نے مجبورا حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے بچپن میں کسی معصوم کا گھر اور ماں باپ سے بچھڑ جانے کا صدمہ میرے دماغ کو تہو بالا کر گیا تھا یہ کسک ایسی تھی کہ تا عمر مٹائی نہیں جا سکتی تھی آج بھی جبکہ خود بچوں والی تھی خود کو والدین سے بچڑی ہوئی بچی پاتی تھی ایک روز وہ کسی دوست کے ساتھ گاؤں گئے جس کا میں نے نام ان کو بتایا تھا وہاں ایک دیہات میں زمین برائے فروغ تھی ان کا یہ دوست اس زمین کو خریدنا چاہتا تھا اچارک مامو سے میرے شہر کی ملاقات ہو گئی اور باتوں باتوں میں مامو کے موں سے نکل گیا کہ آج سے بیس سال پہلے میری ایک بھانجی شہر میں کھو گئی تھی جس کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ملا ساتھ کے کان کھڑے ہو گئے انہوں نے پوچھا بچی کا نام کیا تھا اور کتنی عمر تھی شازیہ نام تھا اور شہ سال کی تھی تب جو معلومات ساتھ کو تھی انہوں نے مامو کو بتا دی مامو سن کر بہت ہی زیادہ پہلے تو حیران ہوئے پھر خوشی سے اچھل پڑے ہاں ہاں وہ میری بھانجی ہے انہوں نے میرے شہر سے ہمارے گھر کا پتہ لی اور کہا کہ اس کی والدہ کو اطلاع کروں گا ان دنوں میری والدہ کسی اور شہر میں تھی مامو نے کہا میں یہاں گاؤں میں آیا ہوا ہوں مجھے وہاں جا کر اپنی بہن کو بتانا پڑے گا اور ساتھ لانا ہوگا وہ تو اپنی بیٹی کے غم میں ہر دم آسو بہاتی رہتی ہے کہتی ہے بلا وجہ اپنا گاؤں چھوڑا اور شہر آ کر رہنے لگی میری بیٹی مجھ سے جدہ ہو گئی بتاؤ بیس سال بعد اپنی بیٹی سے ملے گی وہ کیسا لگے گا ساتھ نے گھر آ کر مجھے بھی خوش خبری سنائی میرے تو خوشی سے برا حال تھا یقین نہیں آتا تھا کہ بیس برس کے بعد ایسا موزہ ہو سکتا ہے دن رات کے سبی دعائیں رنگ لا رہی تھی دنیا کی ہرشیں اچھی لگنے لگی اب رات دن ماں اور بہنوں کا خیال رہتا کہ وہ آئیں گی تو کیسے ملوں گی امی کتنی خوش ہوں گی خدا خدا کر کے وہ دن آ گیا مامو نے شہر سے ساتھ کو فون کیا کہ وہ سب شام کو آ رہے ہیں صبح سے شام کرنا بھی اب میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اچانک گیٹ کی گھنٹی بجی میرے دل دھڑکنے لگا شام کے پانچ بجے تھے ساتھ گھر پر تھے انہوں نے دروازہ کھولا اور امی اور بہنوں کو گھر میں لے آئے مامو بھی ان کے ساتھ تھے میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی والدہ اور دونوں بہنوں کی کپڑے قیمتی زرگ برک نئے فیشن کے تھے اور انہوں نے زیورات پہنے ہوئے تھے بال بھی بیوٹی پالر سے بنوا رکھے تھے اور ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا غرص وہ کسی امیر گھرانے کے لگ رہے تھا کیا واقعی میرے اپنے لوگ تھے جن کو پیٹ بھر کھانا نصیب نہ تھا لوگوں کی اتران پہنتے تھے اور شہر میں رہنے کا ٹھکانا بھی میسر نہ تھا اللہ کی قدرت کہ میرے قدم جہاں تھے لمحے بھر کو وہاں ہی رک گئے وہ والہانہ انداز سے آگے نہ بڑھی اور نہ بہنوں نے دوڑ کر گلے سے لگایا اجنبی نظروں سے کچھ دیر کبھی مجھے اور کبھی میرے چار مرلے کے چھوٹے سے گھر کو تکتی تھی جہاں ڈھنکا فرنیچر بھی نہیں تھا آخر کار ساتھ نے کہا آنٹی جی کیا آپ اپنی بیٹی کو گلے نہیں لگائیں گی تو امی آگے بڑھیں اور مجھے گلے سے لگا لیا اور بہنوں نے بھی پیار کیا ان کے کپڑوں سے اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا صبح سے ان کی آمد کی تیاری میں لگی ہوئی تھی سارا گھر صاف کیا اور کھانا بنایا اس تیاری میں اپنے بچوں کو بھی بھلا بیٹھی میرے بچے حیرہ سے آنکھیں پھاڑے میری ماں کو اور بہنوں کو دیکھ رہے تھے امی کو پہلے نظر دیکھ کر لگا تھا کہ میرے بیتے ہوئے بیز برس واپس پلٹ آئے ہیں ان کے گلے دوبارہ جا کر لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جیسے بیز برس پرانہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو میں نے کھانا لگا دیا ساتھ ان سے باتے کرنے میں مصروف تھے انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور چند گھنٹے آرام کیا میرا خیال تھا کہ وہ کچھ دن ہمارے پاس رہیں گی مجھ پر جو بیٹھی اس کی داستان سنیں گی اور اپنے اوپر جو گزری وہ بتائیں گی مجھ سے کہیں گی بیٹا تمہاری یاد میں پل پل میں نے آنسو بہا ہے لیکن رات کو ہی انہوں نے واپس جانے کا اعلان کر دیا میں بہت حیران ہوئی کہ میری ماں اور بہنیں کتنا بدل گئی ہیں اتنی مدت کی میں ان سے بچھلی ملی اور یہ اب چند گھنٹوں کے بعد شہر واپس جانے کا کہہ رہی ہیں میں نے شکوا کیا کہ آپ لوگوں سے ملنے کی خوشی میں میں پاگل ہو رہی تھی آپ ایک رات بھی نہیں ٹھہریں گی ایسی کیا مجبوری ہے امی نے جواب دیا بیٹی ایک بہت بڑی مجبوری ہے وہاں ہونا ضروری ہے کیونکہ انہیں ڈراما مکمل کرنا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی خیر وہ وعدہ کر کے اسی رات واپس چلے گئی فون پر بات کریں گے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور پھر فرصہ سے آئیں گے مامو بھی ان کے ساتھ چلے گئے ساتھ کچھ بجھے بجھے سے تھے مجھے کچھ بتانے سے گریز کر رہے تھے جب میں افسردہ ہوئی تو انہوں نے کہا شازے اداس نہ ہو تمہاری تمنہ تھی اور تڑپ ختم ہو گئی اب سکون کی زندگی اپنے شہر گھر اور بچوں کی خاطر جیو تمہارے اپنوں کو کبھی ملنا ہوگا تو آ جائیں گے واقعے ان کی مجبوری تھی کہ مزید رکھنا ممکن نہیں تھا آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ مجھے نہیں بتایا بیس سال بعد اپنی بیٹی سے ملی ان کی آنکھوں میں کوئی تڑپ نہیں تھی ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے نہ انہوں نے اس انداز میں مجھے گلے لگایا میں بہت دکھی تھی میری ماں مجھے اپنی ماں نہیں لگ رہی تھی انہوں نے کہا تمہاری والدہ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کا تعلق تھیڑر اور اسٹیج سے تھا تمہاری ماں کو اپنی لڑکیوں کو فلموں میں کام کرانے کا شوق ہو گیا اس شخص سے شادی کر لی اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر شہر چلا گیا جہاں تمہاری دونوں بہنوں کو اسٹیج پروگراموں میں چھوٹے موٹے رول ملنے لگے پھر وہ اسی کام سے وابستہ ہو گئی وہ بڑی ہیروین بننے کے خواب دیکھتی تھی لیکن ایکسٹرا گلز بن کر رہ گئی یہ ہے تمہاری ماں کی زندگی اور فلموں کا شوق جو پیسے کے لالچ پہ ان کو نجانے کہاں سے کہاں لے گیا تم نہیں جانتی کہ وہ آدمی جس نے تمہاری ماں سے شادی کی وہ دراصل وہ لڑکیوں کو سپلائے کرنے کا کاروبار کرتا ہے تمہاری ماں کو یہ بات پہلے بتا نہیں تھی وہ تو اپنے شوق میں اس سے شادی کر بیٹھی اندازہ نہیں تھا کہ اپنی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیل رہی ہے وہ آدمی نہ صرف اپنی ستیلی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتا بلکہ نجانے کتنے مرد اس گھر میں آتے اور ان کے سامنے کسی نیوالے کی طرح پیش کر دیتا اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو تمہاری ماں کچھ نہیں کر سکتی ہے یہ تمام احوال تمہارے مامو نے مجھے بتایا ہے انہوں نے تمہیں ایک غریب گھرانے میں آباد دیکھا تو مایوس ہو گئی یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی مالدار آدمی ہوں جو ان کی دہات میں زمین خریدنے گیا تھا لیکن اب میں نے حقیقت بتا دی کہ میں غریب آدمی ہوں وہ قیمتی زمین میں نہیں بلکہ میرا ایک مالدار دوست خرید رہا تھا میں تو ساتھ گیا تھا میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں ایک معمولی ملازم ہوں میرے دوست نے اسرار کیا تھا تب ہی میں گاؤں چلا گیا تھا یہ سن کر ان کے چہرے پر تو بارہ بچ گئے میرا معمولی گھر دیکھ کر اب میں سمجھی کہ کیوں میری والدہ اور بہنوں کا مو اتر گیا تھا انہوں نے تو میرے بچوں کو بھی گوت میں نہیں لیا وہ نانی تھی خالہ تھی تڑپ کر آتی گلے لگاتی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا ایک رات بھی میرے گھر نہ گزاری کیونکہ کل ان کی بیڈیو کی شوٹنگ کا دن تھا مجھے بہت صدمہ ہوا یہ سب باتیں سن کر دل میں شرمندہ تھی کہ نجارے میرے شوہر کیا سوچیں گے یہ ہر وقت ان کی یاد میں تڑپتی تھی اور اس کے اپنے کس قسم کے لوگ نکلے امی پھر آنے کا کہہ کر گئی تھی کچھ دن کے بعد فون آیا میں نے بددلی سے تھوڑی سی بات ضرور کی لیکن ان کو اپنے گھر آنے کا نہ کہا چاہتی نہ تھی کہ ساتھ کو برا محسوس ہو کیونکہ میں اپنی دنیا میں بہت خوش تھی مجھے یہ دولت کی چکا چون نہیں چاہیے تھی میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا اور بس میرے لئے یہی کافی تھا کیونکہ اب میری زندگی ساتھ اور میرے بچوں سے وابستہ تھی اور میں اپنے گھر کو بے سکون نہیں کرنا چاہتی تھی سوچا جیسی زندگی ماں چاہتی تھی ویسی اسے مل گئی چلو اچھا ہوا ان کے سارے ارمان پورے ہو گئے پہلے میں اببہ کو ظالم سمجھتی تھی ان کو دوش دیتی تھی اب سوچتی تھی کہ اببہ دوشی نہ تھی کسروار میری ماں تھی جس نے چمکتی دمکتی زندگی کے شوق میں شوہر کو چھوڑا گھر برباد کیا بچیوں کو شہروں شہروں خوار کیا اور ہمیں ہمارے والد کے پیار اور شفقہ سے محنوں کر دیا آج جسم کو سودا ہو رہا ہے اور یہ کام وہ خوشی خوشی کر رہی ہیں صرف دولت کے لیے پیسو کے لیے مجھے اداس دے کر ایک دن ساتھ نے کہا اگر تم ان لوگوں سے ملنا جلنا رکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کہو تو شہر جا کر تمہارے پاس لے آؤ نہیں اب انہیں میرے پاس مت لانا بس ایک ملاقات کافی ہے دوبارہ قسمت میں ملانا ہوگا تو مل جائیں گے میری ماں اپنی خواہشوں کے غلام تھی اسی وجہ سے اس نے جو کچھ کیا اپنی خواہشات کے بلبوتے پر کیا میرے شہر بہت ہی زیادہ نرم مزاج ہیں اسی وجہ سے ان کو بہت دکھ ہوا کہ جن رشتوں کا میں نے برسو انتظار کیا ان رشتوں نے ایک جھلک بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھا اور جب دیکھا تو اس طرح کہ ایسے اجنبی ملتے ہیں اور اجنبی مل کر چلے گئے انہوں نے مجھے تسلی دی اگر چاہو تو تمہارے والد سے ملوا دوں آپ تو گاؤں کا پتہ چل گیا ہے نہیں میں ان سے بھی نہیں ملنا چاہتی نہ جانے وہ کس طرح ملیں گے آپ کو اللہ سلامت رکھے اب مجھے کسی اپنے سے ملنے کی حسرت نہیں رہی پھر ایک دن میرے شہر نے کہا کہ تمہارے مامو نے مجھے خبر دی ہے تمہارے والد صاحب بہت بیمار ہیں مامو چاہتے ہیں کہ تم ان سے مل لو لیکن کیوں وہ بھی مجھ سے وہی رویہ رکھیں گے جو میری سگی ماں نے مجھ سے رکھا نہیں وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ اکیلے ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی کہ سچ میں ہاں تمہیں ان سے ملنا چاہیے پھر میں ساتھ کے ساتھ اسی گاؤں پہنچی اپنے باپ کو میں نے جس حالت میں دیکھا میں خون کے آنسو رو رہی تھی میری ماں جہاں پر عیش کر رہی تھی اور نجائز کام کو بھی جائز سمجھ کر کر رہی تھی خوشی خوشی اپنے دوسرے شہر کے ساتھ زندگی بیدا رہی تھی بھلے سے وہ زندگی حرام کاموں میں گزر رہی تھی اسے کوئی پروا نہیں تھی یہاں پر میرا باپ بڑھا ہو چکا تھا کوئی بھی اس کے سہارے اور مدد کے لیے نہیں تھا ابباجان کے پاس جا کر میں ان کے گلے لگ گئی پہلے تو وہ مجھے پہچارے نہیں پھر جب میں نے کہا میں آپ کی بیٹی جو یہاں سے چلی گئی تھی آپ کی بیوی کے ساتھ ہاں مجھے یاد ہے کیسی ہو میری بچی تم لوگوں کی یاد میں میں نے نجانے کتنے سال بتا دی اور تم اب آئی ہو ابباجان معاف کر دیں بھول ہو گئی ہے بیٹی میں بہت اکیلا ہوں بیٹی تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تمہاری ماں سے کئی بار رجوع کرنا چاہا کئی بار میں نے اسے کہا چلو مجھ سے دوبارہ شادی کرلو لیکن وہ راضی نہ ہوئی کیا آپ شہر آئے تھے ہاں کئی بار شہر آیا تمہاری ماں سے ملا لیکن تمہاری ماں مجھ سے نہیں ملنا چاہتی تھی تو پھر آپ نے شادی کیوں نہیں کی کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا اور محبت میں کہیں اور دل نہیں لگایا جاتا تمہاری ماں کی بے رخی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اب تو بڑھا ہو چکا ہوں کوئی بھی پرسان حال نہیں آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں میں نے سعاد کی طرف دیکھا سعاد نے کہا ہاں ہاں تم جو سوچ رہی ہو وہ صحیح ہے اور پھر میں اپنے والد صاحب کو اپنے گھر لے آئی آج ماں تو نہیں لیکن میرا باپ میرے ساتھ رہتا ہے میرا شہر ایک عظیم انسان ہے اس نے میرے باپ کو اپنا باپ جانا رشتوں کی پہچان ان سے زیادہ میں نے کسی کی نظر میں نہیں دیکھی وہ جس طرح مان سے میرے باپ کو رکھتے ہیں میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن میرے شہر نے بیٹا بن کر دکھایا جو مان ان کی آنکھوں میں میں نے اپنے باپ کے لئے دیکھا وہ شاید کسی سگے بیٹے کی آنکھوں میں نہ ہو وہ عزت وہ چاہت آج میں خوش ہوں اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہی ہوں لاگ بھلایا بچپن کو نہیں بھلا سکتی اپنوں کی یاد بھی آ جاتی ہے میں اپنے بچوں کی سخت حفاظت کرتی ہوں ایک پل ان کا نظروں سے اجل ہونا مجھے گوارہ نہیں مبادہ کہیں کھونا جائے جیسے میں اپنے بچپن میں کھو گئی تھی لیکن سوچتی ہوں اگر میں کھوتی نہیں اور میری قسمت اچھی نہ ہوتی تو امام صاحب کو نہ ملتی امام صاحب اور ان کی بیگم جیسے نیک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں میں اپنے اس والدہ کے پاس جاتی ہوں ان کا حال احوال پوچھتی ہوں ان کی دعائیں لیتی ہوں کیونکہ میری سگی ماں تو نجانے کہاں گم ہو گئی ہے اپنے باپ کے خدمت کر کے میں اپنے دل کو ڈھارس دیتی ہوں کہ چلو مانا سہی باپ تو میرے پاس ہے اے غلطی جو میری ماں نے کی تھی وہ غلطی میں دہرانا نہیں چاہتی مجھے اپنے خاندان کی عزت مجھے اپنے خاندان کی عزت بہت پیاری ہے اور ایک عورت ہی وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنے خاندان کو سمیٹ کر رکھ سکتی ہے اگر عورت ہی اپنے گھر کو بکھرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا